اسلام علیکم میں ایک آئیڈیا لے کر آیا ہوں سولر انویسمنٹ کے بارے میں آج کل آپ کو پتا ہے کہ تیل کی مہنگائی جو ہے خاص طور پر میں بات کروں گا میں گھر میں لگانے والے جو سولر سسٹم اس کے بارے میں مجھے زیادہ نالج نہیں ہے کیونکہ میرے پاس لگا ہوا اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ میں اپنا ایکسپیئنس شیئر کر سکوں میں آپ کے ساتھ وہ بات کروں گا جو میرے اپنے پاس لگی ہوئی ہے میں اسے بینیفٹس لے رہا ہوں اس کی انویسمنٹ جمع اسے ریٹرن کتنا آ رہا ہے سولر جو ٹیوول کھیتوں کے لیے فصلوں کو پانی لگانے کے لیے لگائے جاتے ہیں میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں اگر ہم شروع کریں اس بات کو کہ انویسمنٹ کتنی ہے ریٹس کے حساب سے آج کل جو میرے میں نے لیٹسٹ ریٹس لیے ہیں سولر پلیٹس کے وہ ہیں تقریباً سو رپیہ پر وارٹ ٹھیک ہے اب مختلی طرح کے سولر سیٹ اپ لگتے ہیں کوئی پانچ انچ کے ڈیلیوری کے لیے لگتا ہے کوئی چھ انچ کی ڈیلیوری کے لیے لگتا ہے موسیقی جو ہمارے علاقے میں جنوبی پنجاب میں چلتے ہیں وہ پانچ انچ کی ڈیلیوری والا لگتا ہے جس کے لیے دس ہزار وارٹ چاہیے ہوتے ہیں دس ہزار وارٹ چلانے کے لیے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ سو رپیہ وارٹ ہے تو دس لاکھ رپیہ کی آپ کی پلیٹیں ہیں مطلب اگر میں سارا آپ کو ایک موٹا موٹا حساب بتاؤں تو تقریباً پندرہ لاکھ روپے کے اندر آپ کا سولر سیٹ اپ چلنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ میرے پاس اسٹین تین چل رہے ہیں اور وہ بھی ہم نے ایسی لوکیشنز کے اوپر اپنے کھیتوں میں ایسی لوکیشنز کے اوپر لگائے ہوئے جہاں پہ ہمیں تو بینیفیٹس ملتا ہی ملتا ہے لیکن ساتھ میں اس کا بینیفیٹ دوسرے جو کسان ہیں جو ہمارے ہمسائیں ہیں ان کو بھی ملتا ہے ہم اس پانی کو پھر آگے فروخت کرتے ہیں لوگوں کو اگر پر ایکڑ کی بات کریں پر ایکڑ کے حساب سے جو ڈیزل ایک ایکڑ کو بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تقریباً آج کل کے ریٹ کے مطابق چار ہزار روپے کا تیل لگ رہا ہے ایک ایکڑ کو پانی لگانے کے لیے لیکن ہم جو ہم کیا کرتے ہیں ہم دو ہزار روپے پر ڈے کی اوپر سوری چار ہزار روپے میں نے آپ کو بولا ہے ایکڑ کا وہ ایک ایکڑ کا نہیں ہے ایک ایکڑ کا تقریباً آتا ہے اگر تیل لگائے تو دو ہزار سے پچی سو روپے کا خرچہ آتا ہے اور ہم دیتے ہیں تقریباً ایک دن کے لیے سولو کو رینڈ کی اوپر اور وہ ہم ان سے چارج کرتے ہیں دو ہزار روپے اس میں ان کے ڈیلی کے اندر دو ڈھائی ایکڑ بھر جاتے ہیں اس میں ان کا بھی بینیفٹ ہے کہ ان کو سستے ریٹس کے اوپر مل رہا ہے ہمیں بھی بینیفٹ ہے کہ ہماری انویسمنٹ ایک اچھی جگہ پر لگی ہوئی جہاں پر ہمیں ڈیلی بیسز پر ہمیں ریٹرن آ جاتا ہے ایک تو ہمارا اپنا پانی جو ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہمیں اس سے انکم آ رہی ہے ریگولر بیسز پر آ رہی ہے ہمیں تقریباً چار سال ہو گئے سولر سیٹ اپس لگوائے ہوئے اور چار سال کے اندر اگر میں کلکولیٹ کرنا ہے شروع کرو جو ہم نے اپنا پانی لگایا ہے صرف اپنے کھیتوں کو اپنے بغات کو پانی لگایا وہ ہی اگر میں کلکولیٹ کرنوں تو ہمارا جو ساری انویسمنٹ ہے وہ ریٹرن آ چکی ہے ہمیں ہم اس ٹائم ہمارے سارے سولر جو ہیں وہ پروفٹ میں ہی چل رہے ہیں انہوں نے اپنی کاؤسٹ بھی پوری کر دی سیم اس طرح اگر آج ہم اس چیز کو انویسٹ کرتے ہیں ہم یہی بات کہیں گے کہ ہم نے دو سال پہلے لوا لیا میں آج وہ وقت چنگا سے گا میں دو لوا لندہ تھا میں نے فیدہ ہونا سے گا آج بے شک جتنے ریٹس ہیں لیکن دو سال بعد یہ ریٹس مزید بڑھ جائے ہیں اس کے لگوانے کا بینیفٹ صرف آپ کو پر ڈے کے حساب سے ارننگ نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ میں جو آپ کی سولر پلیٹس کی ویلیو بڑھ رہی ہے وہ بھی شامل ہے آپ کے جو انیشل انویسمنٹ ہے اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے جب ہم نے لگوایا تھا تب ہم نے پلیٹ لی تھی تب وارٹیج چل رہی تھی تقریباً بائیس تائیس چوبیس پچیس روپے کی ارنگ گرد پر وارٹ کا ریٹ تھا اور آج کل ہنڈر روپیز پر وارٹ کا ریٹ ہے ریٹ بھی بڑھ رہی ہے وارٹیج بڑھ رہی ہے لوہی کی قیمت بڑھ رہی ہے ساتھ میں آپ کی ارننگ آ رہی ہے اگر میں آپ کو اس کے ارننگ پوٹینشل بھی بات کروں جنوبی پنجاب میں جس جگہ پر ہماری زمینیں وہاں پر تقریباً پر اکڑ جو ریٹ ہے زمین کا وہ پندرہ سے دیس لاکھ روپے کے درمیان ہے ہلکی اگواری زمین کو جو کسانے وہ سمجھتے ہوں گے اس کے حساب سے اور سولر سیٹ اپ بھی لگ رہا ہے وہ پندرہ سے دیس لاکھ کے درمیان میں اور جو اچھے سولر سیٹ اپس ہیں وہ بھی پندرہ سے دیس لاکھ روپے کے درمیان میں سولر سیٹ اپس لگ رہے ہیں اگر مطلب ایک اکڑ کے برابر آپ کی انویسمنٹ لگتی ہے اور آپ کا ایک سولر سیٹ اپ لگ جاتا ہے اگر ہم اس کی ریٹرن کی بات کریں ایک اکڑ زمین جو آپ کو ریٹرن دیتی ہے سالانہ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے ساٹھ سے سپتہ رکیسی جگہ پر اسی ہزار بھی اس کا ٹھیکہ چل رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ نے سولر سیٹ اپ کسی ایسی لوکیشن پر لگایا کہ آپ کے ہمسائے ایک دو مربوں تک اس کا پانی جا رہا ہے یا جو نہروں کے جو پکے کھالے ہوتے ہیں جس میں سے نہر کا پانی گزرتا ہے اگر آپ کا رکبہ کسی ایسی جگہ پر ہے آپ کو نہر کے مطلب آپ کو نہر کا کھالا لگتا ہے اگر آپ اس جگہ پر اپنا سولر لگواتے ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پورا مہینہ بند نہیں ہونے والا ٹھیک ہے ابھی ہمارا جو سولر سیٹ اپس لگے ہوئے وہ ہمارے نہر کے کھالوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا پانی لگانے کے لیے ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں نے اتنی زیادہ بوکنگی ایڈوانس میں کروائی بھی ہوتی ہے اور 20 سے 25 دن مطلب کس دن چھاؤں ہو آگئی آپ منیمم بھی اگر رکھیں تو 20 دن تو کہیں نہیں گئے کہ آپ کا 20 دن تو سولر چلنا ہی چلنا ہے اور اگر آپ کلپولیٹ کریں تو 40 ہزار روپیہ پر منت آتا ہے اور ہمارے اس ٹین سولر سسٹم لگے ہوئے جو کہ ہمیں بینیفیٹس دے گئے اور یہ 40 ہزار روپیہ پر منت ہے اور وہاں پہ آپ کو 80 ہزار روپیہ سلانہ ٹھیکہ ملتا ہے اتنی ہی ویلیویشن لگا کر اتنا ہی انویسمنٹ کر کے صرف کیا ہے آپ ضرورت کو سمجھیں ضرورت کیا ہے آپ جس بندے کے پاس اگر پیسہ ہے پیسہ رکھنے کی بجائے بینکوں میں رکھنے کی بجائے کسی ایسی چیز کے اوپر انویس کریں جس سے لوگوں کو ویلیو مل رہی ہے تو اس کا آپ کو ریٹرن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز بھی خراب ہے لیکن جس بندے نے ایک اکڑ لینا اور ساتھ میں ایک سولر لینا تو اس کو پہلے سولر کی طرف آنا چاہیے کیونکہ موسمیتی تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں بارشے نہیں ہو رہی بلکل بھی اور ساتھ میں جو مہنگائی کے حالات ہیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سولر سسٹم ایک بہترین سسٹم ہے اس کے اندر ارننگ پوائنٹ آف یو سے انویسٹ کرنے کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا تھا جس سے میں خود پہلی فٹ لے رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا یا اگر کوئی اور بھائی اس کے اوپر اس آئیڈیا پر کام کریں تو مجھے ضرور بتائیں اپنے کومنٹس باکس کے اندر